ناظرین السلام علیکم سیادر ٹی وی کے خصوص پرگام خبر و خیال میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد رسین سلام علیکم ناظرین ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے اہم قبریں لیے حاضر ہوئے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جا قبریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کل کے اغبارات کی سرکیاں بنتی ہیں نہ صرف سرکیاں بنتی ہیں بلکہ ان قبروں کو الیکٹونک میڈیا غیر معاملی انداز میں نشک کرتا ہے اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی یہ قبریں وائرل ہوتی ہیں بہرحال ناظرین جہاں تک ریاستہ ہلو مام جہاں تک اہم قبروں کا سوال ہے تو ہم پہلے تلنگانہ سے شروعات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح چیف میسٹر ریونت رڈی نے سے ریاستی سیکریٹیٹ میں تلنگانہ تلی کے مجسمی کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے اس سلسلے میں ایک تقریم منعقی دیئے اور اس موقع پر ریونت رڈی نے کیسی آر کو اور ان کے خاندان کو شدید تنقید کا نشانہ منایا اور کہا کہ بی آر سربراہ کو اس بات کی پرصد نہیں ملی کہ وہ تلنگانہ تلی کا مجسمہ نصب کرتے سیکریٹیٹ میں تو بہرحال یہ کام ریونت رڈی نے کر دیا ہے اور ریونت رڈی نے آپ کو بتا دوں کہ نو ڈیسمبر کو اس مجسمی کا کی رونمائی انجام دینے کا بھی اعلان کیا ہے یعنی اس کا افتتا کرنے کا اعلان کیا ہے بہرحال ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دوہزار نو اور نو ڈیسمبر کی تاریخ ریاست تلنگانہ کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس لیے کہ اس وقت کے وزیر داخلہ پیچ اتن مرم نے ریاست تلنگانہ یعنی الہزار تلنگانہ کے لیے پہل کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد سے ہی الہزار ریاست تلنگانہ کا عمل شروع ہو چکا تھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ نو ڈیسمبر کو سونیا گانڈی کی سالگرہ بھی ہے اس مناسبت سے تلنگانہ تلی کے مجسمے کی تقریب رونمائی بھی انجام دی جائے گی برحال جہاں تک ریبن ترنڈی کا تعلق ہے ریبن ترنڈی نے واضح طور پر کہا ہے کہ پچھلے دس برسوں سے ریاست میں بی آر ایس کی حکومت تھی کیسی آر کی حکومت تھی اور کیسی آر نے بائیز لاکھ کروڑ سے زائد رخم خرچ کی لیکن ان کے پاس یا ان کی حکومت کے پاس تلنگانہ تلی کا مجسمانہ سب کرنے کے لیے ایک کروڑ روپے نہیں تھے یعنی انہوں نے ایک کروڑ روپے خرچ کرنے کی زہمت گوارہ نہیں کی تو برحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیسی آر نے خود کو آرام دا مکانات تک اور فارم آس تک محدود کر لیا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے ادرا کو بھی خود سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے تھے تو اب عوام نے انہیں سبق سکھایا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے بلکہ عوام کے درمیان رہ کر کام کریں گے تو برحال جیسا کہ ناظرین آمین نے سرجل صاحب کی بارے میں آپ کو بتایا تو ہم چلتے ہیں سرجل صاحب سے اور پوچھتے ہیں کہ سرجل صاحب آپ دیکھیں گے کہ کیا ریاست میں مجسموں کی سیاست چل رہی ہے دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سگریٹریٹ کی نئی عمالت تعمیر ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے کہ سی آر نے بلکل سگریٹریٹ کی عمالت کے سامنے بابا صاحب امیٹ کر کا مجسمہ نصب کروایا تھا بہت بڑا مجسمہ نصب کروایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بابا صاحب امیٹ کر کے مجسمے کی بنیاد پہ یقینت سیاست کی گئی ریاست میں اور لوگوں کو یہ پیغام دینے ہی کوشش کی گئی کہ ہم دلیتوں کے ہمدرد ہیں ہم جو ہے بابا صاحب کے جو بھی قیالات ہیں اس کے جو ہے ہم حامی ہیں اور پھر جو ہے ہم پسماندہ طفقات کی ترخی کے پابند ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس سلطلے میں آپ کو یاد بھی ہوگا کہ دلیت بندو کے نام سے اسکیم شروع کر دی گئی تھی کیسی آر کے دور اقتدار میں اور جو ہے لوگوں کو کچھ لوگوں کو پیسے بھی جو ہے دلیت بندو اسکیم کے ساتھ تحت پانچ پانچ لاکھ روپے جو ہے لون بھی جاری کیا گیا تھا برحل جو کچھ بھی ہو ایک مجسمے کی سیاست ہوئی تھی اب ریوندرڈی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لاکھوں روپے جو ہے قرچ کے مجسمہ پہ کہیے آپ یا پھر دیگر معاملات پہ لیکن تیرنگا عدلی جو جو ہے اس ریاست کی جو ہے ایک معنی میں علامت ہے اس ریاست کی اس علامت کے مجسمے کے لیے ان کے پاس ایک لاکھ روپے نہیں تھے یہ ریوندرڈی کا کہنا ہے تو برحال اب ریوندرڈی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے سیکریٹریٹ کے سامنے سبزہ ادار میں تیرنگانہ ترلی کا مجسمہ جو ہے نصب کریں گے سلسلے میں کام شروع ہو گیا ہے اور اب ریوندرڈی نے یہی کہا ہے کہ آپ تیرنگانہ کی تحریک کے اپنے آپ کو جو ہے دعویدار بتاتے ہیں آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہم تیرنگانہ تحریک کے جو ہے روح رواں ہیں ہم نے تیرنگانہ کو علاہدہ کرنے میں رول نبھایا ہے ہم تیرنگانہ کے اصل وارث ہیں ہم جو ہے تیرنگانہ کے اصل لیڈر ہیں ہم تیرنگانہ کے اصل قائد ہیں ہم جو ہے تیرنگانہ کے اصل ہمدرڈ ہیں تو ریوندرڈی کا سوال یہ ہے کہ جب آپ تیرنگانہ کے قائد تھے ہمدرڈ تھے چیف منسٹر تھے محرک تھے اور جو ہے اپنے تحریک بھی چلائی تھی سب کچھ کیا دس سال آپ نے حکومت بھی کی تو آپ کو یہ کیوں خیال نہیں آیا کہ تیرنگانہ ترلی کا بھی ایک مجسمہ یہاں پہ ہونا چاہیے علامتی ایک جو ہے پہچان ایک نشان جو ہے ایک تیرنگانہ کے نام پہ ایک پہچان ایک نشان ایک علامت ہونی چاہیے آپ کو اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا تو یقیناً جو ہے اب ریوندرڈی بھی جو ہے کیسیہ نے بھی جو ہے دوگوں کی جذبات سے کھیلا تھا تیرنگانہ کے نام پہ تو اب ریوندرڈی کیسیہ کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اس تیرنگانہ تلی مجسمہ کی جو ہے تنصیب کے معاملے پہ جو بیانات آ رہے ہیں ریوندرڈی کے جس طرح کی جو ہے انہوں نے باتیں کہیں ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ کیسیہ کے جذبات سے کھیل رہے ہیں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جذبات سے کھیلنے کا یہ سلسلہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ جو مخاسمت ہے سیاسی مخاسمت وہ بڑھ جائے گی اور ایک اچھے ماحول کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے ویسے بناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سہیت مندانہ تنقید کا سوال ہے یہ کی جانی چاہیے اور جمہوریت کا یہ بہت اہم جزبی ہے لیکن کسی کو زلیل کرنا کسی کی توہین کرنا یہ بہت بری بات ہے ویسے بناظرین جہاں تک بی آر ایس کے سربراہ کیسی ایر کا سوال ہے کیسی ایر کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ فارم ہوت سے باہر نہیں نکلتے اور پرگتی بھون سے باہر نہیں نکلتے اور عام آدمی تو دور کی باتیں خود اپنے وزراء کو یعنی اپنی کعبینی جو رفقہ ہیں انہیں ملاقات کا موقع نہیں دیتے وزیر داخلہ کو بھی باہر ٹھڑھنا پڑتا ہے ان سے ملاقات کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے پھر بھی اجازت نہیں ملتی تو اس طرح کی باتیں بہت زیادہ عام ہو گئی تھی لیکن جہاں تک پالٹیشنز کا سوال ہے چیپ نیسٹر ہو یا وزیراعظم ہو یا کوئی بھی وزیر ہو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خود کو عوام سے خریب رکھیں اور عوام سے خریب رکھنے پر ہی اسے پتا چلتا ہے کہ عوام کس کس طرح کے مسائل کا شکار ہے یا سامنا کر رہی ہے برحال ریمنٹرڈی نے ایک بات کہی ہے کہ دس برسوں میں کسی آر نے بائیس اشاریہ پانچ لاکھ کروڑ کا خرچ کیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک کروڑ پہ تلگانہ تلی کے مجسمہ نصب کرنے کے لیے نہیں تھے یا انہوں نے مختص نہیں کیے ویسے مناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ مجسمی کی سیاست کا جہاں تک سوال ہے ریمنٹرڈی حکومت سیکریٹیٹ کے باہر بلکل سامنے سیکریٹیٹ سامنے راجیب گاندی کا مجسمہ نصب کر رہی ہے جس پر بی آر ایس خائدین نے بہت زیادہ اعتزاد کیا خاص سور پر آپ دیکھیں گے کہ کیٹی آر نے کہا کہ ہم یا اگر اختیار میں آتے ہیں تو پھر سیکریٹیٹ کے سامنے کچھرے کو اکھاڑ پھیکیں گے اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی اس طرح کی باتیں بھی نہیں کی جانے چاہیے برحال تیلنہ نطلی کے مجسمی کا جہاں تک سوال ہے وہ سیکریٹیٹ کے اے ہاتھیں میں لگایا جا رہا ہے اور راجیب گاندی کا جو مجسمہ ہے وہ سیکریٹیٹ کے سامنے لگایا جا رہا ہے برحال یہ تو رہی ہوئی ہے ریوند ریڈی کی بعد ایک اور خبر کی جانے میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس خبر کا تعلق ہے کیٹی آر کی بیٹی قویتہ سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قویتہ پانچ ماہ سے دیلی لکھر اسکیم کرپشن اور منی لانڈنگ کیس میں تیہار جیل میں قائد تھی اب انہیں زمانت مل گئی ہے اور کل انہوں نے رات اپنے پارٹی آفیس یعنی دیلی میں واقعی بی آر ایس پارٹی آفیس میں گزاری اور انہوں نے اب کہا ہے کہ وہ اس لڑائی کا خانونی طور پر اور جمہوری انداز میں مقابلہ کریں گی اور اس قائد نے انہوں نے بہت زیادہ زندی بنا دیا ہے اور وہ ان لوگوں کے خلاف یقین یقینی دور پر لڑائی لڑیں گی جنہوں نے ان کے کیارئر کو داغدار کرنے کی کوشش کی ان کے بچوں سے دور رکھا انہیں اپنے شوہر سے دور رکھا اپنے خاندان سے انہیں پانچ ماہ تک دور رکھا جھوٹے ارضامات میں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ارضامات ان پر آیت کیے گئے ہیں بالکل بی بنیاد ہیں جھوٹے ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا کیونکہ وہ کیسی آر کی بیٹی ہے اور کیسی آر کی بیٹی غلط کام نہیں کر سکتی اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی ہے اور یہ بھی انتبادیاں ہے اپنے مخالف اونکو کہ وہ سوز سمیت اس کا بدلاج لیں گی یہ بات انہوں نے کہی ہے تو سجا صاحب اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب قویتہ تو آزاد ہو گئی ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ پانچ ماہ تک ایک خاتون تیہار جیل میں رہتی ہے ہائی کوڈ اس کے درخواست دمانتوں کو بار بار مصرد کرتی ہے لیکن سپریم کورٹ اسے راحت دیتی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بی آر ایس اور بی جی پی کے درمیان کوئی نہ کوئی سیکرٹ ڈیلی ہوئی ہے نتیجہ میں ان کی رہائی عمل میں آئی کیونکہ ای ڈی ہو یا سی بی آئی ہو کسی نے بھی ان کے دمانت کی مخالفت نہیں کی دیکھیں تیہار سی ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں گوشتہ روز جب سپریم کورٹ سے دمانت ملی تھی کہ ایک عویتہ کو تو اس وقت بی سیملے بی آر ایس کے وہاں موجود کٹی آر خود وہاں پہ موجود تھے اور بی سیملے کے ساتھ پارٹی کے اراکن کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی تو یہ جو جمگھٹا وہاں پہ لگایا گیا تھا اس جمگھٹے کے حوالے سے سیاسی ماہرین کا ایک کہنا تھا جو سیاسی تجزیانگار ہیں جو خاص طور پر تلنگانے کی سیاست پر نظر رکھے ہوئے ہیں ان کا ادعویٰ تھا کہ انہیں پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ آج ان کو زمانت ملنے والی ہے خود خوش قبری آج آنے والی ہے تو ان کو وہاں شاندار پیمانے پہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے پھر ان کی جو ہے ایک تہینیت کی تقریب وہاں پہ مناخت کرنے کے لیے پھر ان کو جو ہے ایک جورس کی شکل میں جو ہے ہیدر آباد لانے کے لیے یہ سارے جو ہے انتظامات کرنے کے لیے پہلے سے وہاں پہ پارٹی کے لوگ اور ارکان اسمبلی وہاں پہ پہنچ گئے تھے یہ تو ہوئی ایک بات اور دوسری بات جیسا کہ آپ نے کہا کہ نہ تو ایڈی نے نہ تو جو ہے دیگر دیگر جو اداری ہیں اداروں نے جو ہے ان کی ضمانت کی مقالفت نہیں کی تو یقیناً دیکھئے سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریاست میں دس سال تک حکومت کرنے کے باوجود جب پارلیمانی انتقابات آتے ہیں دیکھیں بی آر ایس کے بارے میں کہا یہ گیا ہے کہ بی آر ایس خاص طور پر ترنگانہ میں زمینی سطح پہ بہت طاقتور جماعت ہے اس کی جو کیاڑر ہے بہت مضبوط کیاڑر ہے اور بوت لیول پہ ان کا بہت زبردست کنٹرول ہے تیلنگانہ میں بوت لیول پہ ان کا کنٹرول ہے یہ کنٹرول نہ تو کانگریس کے پاس ہے نہ بھی جے پی کے پاس ہے لیکن اب باقی رہ گیا ہے کنٹرول یہ بلکل یہی کہا گیا کہ اتنا کنٹرول ہونے کے بعد بھی اتنا جو ہے مضبوط ہونے کے بعد بھی دس سال تک ریاست میں حکومت کرنے کے بعد بھی ایک طاقتور پیسے والی جماعت ہونے کے بعد بھی اور ایک متمول دیکھئے مختلف سیاسی جماعتوں کے دولت کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ دولتمند جماعتوں میں بیارس کا شمار ہوتا ہے تو ایک دولتمند جماعت ہونے کے باوجود بھی یہ جماعت ایک بھی سیٹ جو ہے جیت نہیں پاتی ہے تینہ گانا کے پارلیمان انتقابات میں زیرو پہ آکے ٹھڑ جاتی ہے جس جماعت نے دس سال تک حکومت کی وہ جماعت کو تینہ گانا میں صرف جو ہے پارلیمان انتقابات میں ایک بھی سیٹ نہیں ملتی زیرو ملتے ہیں جبکہ وہ بی جی پی جس کا کوئی اثر نہیں تھا ریاست میں کوئی کیاڈر نہیں تھا کوئی طاقت نہیں تھی بودھ لیول پہ کوئی ان کا اثر نہیں تھا وہ آٹھ سیٹیں لے آتی ہیں اچانک سے جی جی کانگریس پاور میں ہونے کے باوجود برسر اقتدار ہونے کے باوجود آٹھ سیٹوں تک سمٹ جاتی ہیں اور آٹھ سیٹیں بی جی پی کو اچانک کیسے آ جاتی ہیں کانگریس پاور میں ہیں وہ آٹھ سیٹوں پر سمٹ گئی ٹی آرے دس سال تک پاور میں تھی وہ جو ہے ایک بھی سیٹ نہیں لا پائے اور بی جی پی اچانک آٹھ سیٹیں لے کے آگئی سولہ میں سے آٹھ بی جی پی کے آٹھ کانگریس کے ہی ایک جو ہے مائم کی سیٹ یہ ریزلٹ نکلا یہاں کا پارلیمان انتقابات کہ الیکشن سے پہلے ہی ان کی ڈیلنگ ہو گئی تھی اور چونکہ جو ہے الیکشن کے فوری بعد اگر جو ہے زمارت ملتی تو لوگوں کو شکو کوشباد کا میں لوگ جو ہے شکو کوشباد پیدا ہوتے جس لیے اس میں وقت لگایا گیا برحال جو کچھ بھی ہو سیاسی باتیں ہیں سیاسی ماہرین کے تجزیہ ہیں جو کچھ بھی ہو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دال میں کالا کچھ ہے برحال ناظرین نے آپ کو بتا دوں جہاں تک سجا صداح صاحب نے بی جی بی کا ذکر کیا اور بی جی بی کے بارے میں آپ اچھے طرح جانتے ہیں کہ گزشتہ پارلیمان انتقابات میں بی جی پی نے چار نشتوں پر کامیاں بھی حاصل کی تھی عادل آباد سے لے کر سکندر آباد سکندر آباد سے لے کر آپ نے دیکھا کہ نظامباد اور کریم نگر یہ چارنشتوں پر اس نے کامیاں بھی حاصل کی تھی اور اب اس کی تعداد حالیہ پارلیمان انتقابات میں بڑھ کر آٹھ ہو گئی ہے وہ کیوں ہو گئی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور ایک اہم بات ہے سجا صاحب آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک اشتیا لنگے دی اور فرقہ وارانہ زہر پھیلانے کا سوال ہے بی جی پی کے بارے میں یہ اعظام آیت کیا گیا تھا کہ وہ نظامباد ہو یا کریم دگر ہو انتخابات کے یعنی رائے دہی سے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے اس نے اشتیا لنگے پمفلٹس بھی شائع کروائے اور رواں میں تقسیم کروائے اس طرح کا جو زہر ہے اس پر خواب و پانا یہ پولیس کا کام ہوتا ہے اور جو مشنری ہوتی ہے الیکشن کمیشن ہوتی ہے ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اگر اس سے طرح ان فرقہ پرستوں کو چھوٹ دے دی جائے تو پھر کیسے ابھی زہر بھر جائے گا اور زہر بڑھنے کا نتیجہ اس کا راست فائدہ بی جی پی کی ہوگا مثال کے تو پر اسمبل انتخابات کی اگر بات کرتے ہیں تو بی جی پی نے تیرہ فیصد اوٹ حاصل کیے تھے اور پانیمان انتخابات میں ریاست تلنگانہ میں اس کے ووٹ شیر میں اضافہ ہو کر تین تیس فیصد سے زائد اوٹ شیر ہو گیا تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور بی جی پی کے خائدین میں جو زہر آپ دیکھیں گے کہ اروند ہو یا پھر کریم نگر کا بندی سنجے ہو ان کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس طرح زہر ہوگلتے ہیں کس طرح بکواس کرتے ہیں اور کس طرح فرقہ وارانہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے میڈیا میں آتے رہتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نفاذ قانون کی جو ایجنسی سے ہے وہ حرکت میں کیوں نہیں آتی اس طرح اگر کوئی ریاست تلنگانہ جیسی پرومن ریاست میں اگر کوئی درندہ اگر کوئی فرقہ پرس اگر کوئی کمینل پورسس اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کی خلاف پوری کاروائی کی جانے چاہیے تاکہ یہ کوئی شمالی ہن کی ریاست نہ بن پائے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح شمالی ہن میں فرقہ وارانہ فسادات نے وہاں کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے وہاں کے جو اخلیتیں ہیں کمزور طبقات ہیں مارجنلائز جو سوسائیٹی کے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں ایسے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ فرقہ پرستی کی وجہ سے ہوا ہے اگر یہاں پر بھی اس طرح کا ظاہر گھولا جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کل کے دن بی جی پی اقتدار میں آئے گی اور بی جی پی اقتدار میں آتی ہے تو پھر یو پی میں جو کچھ ہو رہا ہے راجستان میں جو کچھ ہو رہا ہے مدیہ پردیش میں جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح کے مدانی مڈھائے جا رہے ہیں خانون سے کھلوار کیا جا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں عدالتیں موجود ہی نہیں ہیں خانون کی حکمرانی تو دکھائی نہیں دے رہی ہے بلکل دیکھے ابھی ہم نے دیکھا کہ یو پی کے وزیراعلا بڑی شیال انگیز بیانات دے رہے ہیں جی جی کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہندو انکھٹے ہو جاؤ ورنہ بنگلہ دے جیسے حالات پیدا کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہندوستان ہندوستان گائی کی درم ہے وہ ساناتن درم ہے اب آسام کی اگر ہم بات کریں گے تو بسوہ سرما بہت اکسوسی بات ہے جی جی انتیاں اشتیال انگیز بیانات دیتے ہیں آج بھی انہوں نے جو ہے آسام کی اسمبلی میں بیان دیا کہ میں جو ہے آسام کو مسلم اسٹیٹ بننے نہیں دوں گا میاں بھائی اسٹیٹ انہوں نے میاں بھائی کا استعمال کیا میاں مسلم اسٹیٹ بننے نہیں دوں گا یہ جو ہے ان کا بیان تھا تو اب ان کی زندگی تاری جو ہے اسی طرح کے بیانوں پر گزرتی ہے ڈیولپنٹ یا پھر ترقی یا عوام کی ترقی ہے ان کا کوئی منشاہ نہیں ہے انہوں نے اقتدار بھی نفرت کی بنیاد پر حاصل کیا اور ان کے ذہن میں یہی بات ہے کہ بس نفرت پیدا کرو اور جو ہے اپنا عائش کرو پانچ سال جو ہے حکومت چلتی رہے گی پلٹ پلٹ جو بھی کرنا ہے کرو ترقی سے ہم کو مطلب نہیں ہے لوگوں کی فلا بائی بود سے ہم کو مطلب نہیں ہے لوگوں کو جو ہے بہتر روزگار دینے سے ہم کو مطلب نہیں ہے لوگوں کو نوکری دینے سے ہم کو مطلب نہیں ہے سڑک بچھانے سے ہم کو مطلب نہیں ہے سہلاف سے پریشان لوگوں کی پریشانی کو حل کرنے سے اپنے کو مطلب نہیں ہے آج دیکھیں گجرات میں کس طرح کے حالات ہیں بترین سہلاف سے جو ہے جوجرہ ہے گجرات بیہار میں کس طرح کے حالات ہیں دریائے گنگا خطرے کے نشان کے اوپر بہر رہی ہے کئی عزلہ میں بانی داکھنے ہو چکا ہے آسام میں سہلاب کی کیا صورتحال ہے اس پہ جو ہے حل کرنے کے راجستان جو ہے سہلاب میں ڈبا ہوا ہے یہ ساری بھی جی پی ریاستیں ہیں یہ مسئلہ حل کرنے کے بجائے آج بھی اس طرح کے حالات میں بھی جبکہ سہلاب سے لاکھوں لوگ بے گھر ہیں گاؤں کے گاؤں پانے میں ڈبے ہوئے ہیں اس طرح کے حالات میں لوگوں کو رہات پہنچانے لوگوں کو پانی پہنچانے لوگوں کو کھانا پہنچانے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے بجائے آپ صرف اور صرف نفرت کی سیاست کرنے کو ہی اپنا مقصد یعین سمجھتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑا علمیہ ہو گیا آج ہمارے اس ملک کا بہرحال حضرت آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک فرقہ پرستوں کا سوال ہے جانور کے نام پر انسانوں کا قتل کیا جا رہا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کئی بی جی پی ایس کی ریاستیں ہیں جہاں پر لوگوں کے گھروں کے ریفریجیلیٹرز میں یا فریجیس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بیف ملنے کے بہانے ان کے مکانان منحظم کی گئے ہیں ان کے گھروں پر بلڈیزر چلا دیئے گئے تو ان درندوں کو اندازہ نہیں ہے کہ آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ مدیہ پردیش میں کس کی حکومت ہے کانگریز کی حکومت نہیں ہے یا پھر کوئیسی اپوزیشن جماعت کی حکومت نہیں ہے بلکہ بی جے پی کی حکومت ہے اور بی جے پی کے جو قائدین ہیں اور جو بی جے پی کے چیف حصص ہے وہ بار بار گاؤ ماتا کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان گاؤ ماتا سے ہمزردی کرنے والے گاؤ کو اپنی ماں ماننے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ مدیہ پردیش کے ایک مقام پر آپ اندازہ کیجئے کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ پچاس گائیوں کو یعنی ندی میں ڈھکیل دیا گیا ہے پھیک دیا گیا ہے جس میں سے پندرہ تا بیس گائیوں کی موت ہو چکی ہے تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ کسی مسلمان نے نہیں کیا بلکہ اس سلسلے میں پولیس نے چار افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے نام بیٹا باغری ہے اس کے ساتھ ساتھ ربی باغری رامپال چودری اور آپ کو بتا دوں کہ ریگلا چودری ہے تو اب اندازہ کیجئے کیا اب یوگی آتی دنالت کا آنگ ہے جنہیں ماتا کی فکر ہے یا پھر موڈی جی سے لے کر رامیشہ کہاں گئے یا بی جے پی خائدین کہاں گئے جو بار بار کہتے تھے کہ ہمیں گاؤ ماتا کا تحفظ کرنا چاہیے اگر تم گاؤ ماتا کا تحفظ کرنے والے ہوتے تو پھر آج یہ پچاس گائیوں کو دندی میں نہیں پھیک دیا جاتا ان کے موت کا یہ باعث نہیں بنتا واقعہ اور سرزدہ صاحب پچاس میں سے بیس مرد مرد چکی ہیں گائیں اور اب اندازہ جی کہے جی کہ اوپر سے اگر پھیکا گیا ہے تو گائیوں کا کتنا فریکچر آیا ہوگا اور وہ بھی مر جائیں گی بلکل دیکھیں مدیہ پردیش میں بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں جو گو رکشہ کے نام پر گائیوں کو لاکے رکھتے ہیں چارہ نہیں ڈال سکتے گائیوں تو گائیوں کو جو ہے مدلہ بے کہ ہائیویز میں جنگلوں میں کھیتوں میں جو ہے بھگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں نہ صرف فصلیں تباہ ہو رہی ہیں بلکہ گائیں یہ خوراک مناسب خوراک نہیں ملنے سے سڑکوں پہ جو ہے پیر گھسیٹ گھسیٹ کے جو ہے پورا سسکسسک کے ان کی موت ہو رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ مدیہ پردیش میں ہم جائیں گے تو سڑک کے دونوں جانب ہم کو گائیں مری پڑی نظر آئیں گے دونوں جانب دور دور تک آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ان کا جو ہے سوچ ہے کیا ان کا رکشہ کے نام پر تھریف اور تھریف یہ نفرت پیدا کرتا ہے مسلمانوں کے مانے کا کام آپ اندازہ لگائیے اگر یہ چار جو ملزمین ہیں ان کی جگہ اگر کوئی مسلمان ہوتے تو کیا ہوتا وہ دی میڈیا چیخ چیخ کر میں سمجھتا ہوں کہ تباہی مچا دیتا تباہی مچا دیتا ان کے گھر تباہ کر دیے جاتے بلڈوزر چلا دیے جاتے وارننگ دے دی جاتی پورے ملک میں جو ہے مزمان محمد ریاض محمد کو اور ہمارے مہمان سید سر جادو الحسنین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر باتوں کی تبتے کے لیے اللہ حافظ خدا حافظ